اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آئی ٹیل اے سکٹی اے سمارٹ فون کے بارے میں بات کروں گا جو کہ ایک سستے فون کی کٹیگری میں آتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں موبائل کے پرائیز فیکس اور فیچرز کی بات کروں گا کہ آپ کو کم پرائیز میں کتنے زیادہ فیچرز ملے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کا سبسپائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ جائے تو دوستو سب سے پہلے میں اس کے اپریٹنگ سٹم کی بات کروں تو اس کے اندر جو ہے وہ انڈرویڈ ٹویل اپریٹنگ سٹم اس کے اندر دیا گیا ہے تو اگر اس کے اپنے اپریٹنگ سٹم کی بات کروں تو آئی ٹیل کا اپنا کوئی بھی اپریٹنگ سٹم نہیں ہے تو کل کو جو اگر انڈرویڈ اس فون کو اپنی سرویسز بند کر دیتا ہے تو پھر یہ جو ہے فون جو ہے وہ بلکل بیکار ہوگا تو کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشن نہیں چلیں گی تو اس کی جو سیمز کی اپشنز ہیں وہ دوال سیم دوال سٹینڈ بائن نینو سیم کی اپشن اس کے اندر دی گئی ہے تو دوستو اس کے ویٹ کی بات کروں تو اس کا جو ویٹ ہے وہ این ایٹی گرام اس کا ویٹ ہے یعنی کہ یہ ایک سستہ فون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لائٹ ویٹ موبائل بھی ہے تو دوستو اب اس کے فریکوینسی نیٹ ورک کی بات کروں تو یہ فور جی ایل ٹی موبائل ہے تو فائی فیس جی اس کے اندر نہیں دیا گیا تو دوستو اب اس کے پروسیسر کی بات کروں تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اتنا پاور فول پروسیسر نہیں دیا گیا بلکہ اس کے اندر ٹو پائنٹ زیرو تو گیگار کوٹیکس اکٹاکور اس کے اندر جو ہے وہ پروسیسر دیا گیا ہے جو کہ کوئی اتنا پاور فول نہیں ہے تو جو اس کے اندر چیپ سیٹ ہے وہ یونی سوک اس کے اندر جو ہے وہ چیپ سیٹ دیا گیا ہے تو جو اس کے اندر گرافکس پروسیسر ہے وہ پاور وی آر اس کے اندر جو ہے وہ گرافکس پروسیسر دیا گیا ہے تو اس حساب سے یہ کوئی گیمنگ کے لیے اتنا کوئی خاص فون نہیں ہے اگر کوئی پاب جی وغیرہ گیمز جو ہیں وہ کھیلنا پسند کرتا ہے تو یہ اس کے لئے بہترین فون ہے تو دوستہ اب اس کے ڈسپلی ٹکنالوجی کی بات کرو تو اس کے اندر ڈسپلی ٹکنالوجی بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے بلکہ پرانی استعمال کی گئی ہے ڈسپلی ٹکنالوجی سکرین 16 ملین کلر کے ساتھ اس کے اندر وہ ڈسپلی ٹکنالوجی دی گئی ہے تو جو اس کا سکرین سائز ہے وہ 6.6 انچز یعنی کہ اس کا سٹینڈرڈ سائز اس کے اندر سکرین سائز دیا گیا ہے یعنی کہ نہ کوئی بہت بڑا ہے اس کے اندر سکرین سائز اور نہ زیادہ چھوٹا ہے درمیانے سائز کا جو ہے وہ سکرین سائز دیا گیا ہے تو دوستہ اب اس کے میموری فیچرز کی بات کرو تو پاکستان میں فیلال اس کا ایک ہی ویرینڈ لاؤنچ کیا گیا ہے تو میموری میں جو ہے وہ 128GB بلٹ ان میموری ہے اور 8GB ریم کے ساتھ ہے تو یہ کم پرائز میں اچھی چوائز ہے یعنی کہ یہ میموری اتنی ہے کہ آپ کا فون جو ہے وہ ہینگ نہیں ہونے دے گی تو دوستہ اس کے اندر آپ مایکرو ایس ڈی آپ ٹو 128GB بھی آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو دوستہ اب اس کی مین چیز کیمرہ کی بات کروں تو کیمرہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں دیا گیا بلکہ جو آئی سے دس سال پہلے جو سمارٹ فون آتے تھے اس حساب سے اس کا کیمرہ دیا گیا ہے تو اس کے اندر جو کیمرہ ہے وہ ڈیول کیمرہ ہے تو 8 میکا پکزل مین کیمرہ ہے تو اس کے جو فرنٹ کیمرہ وہ 5 میکا پکزل ہے یعنی کہ یہ کیمرہ فون آپ اس کو نہیں کہہ سکتے بلکہ ایک ایوریج سا کیمرہ اس کے اندر دیا گیا ہے تو اس کے فیچرز کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ جیو ٹیگنگ ہے فیس ڈیٹیکشن ہے نائٹ موڈ ہے ویڈیو سٹیبلٹی اس کے اندر جو ہے وہ ویڈیو فیچرز موجود ہیں تو جو کنیکٹی ویٹی فیچرز ہے اس کے اندر وہ وای فائی ڈیول بینڈ اور سپورٹ اس کے اندر کنیکٹی ویٹی فیچرز دیا گیا ہے تو جو بلووووith ورژین ہے وہ بھی 4.2 ورژین اس کے اندر بلووووiron کا دیا گیا ہے جو کہ پرانا ورژین ہے تو اس کے اندر ایف ایم ریڈیو موجود ہے اور مائیکرو یو ایو ایس بی کنیکٹی ویٹی بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے جو ہے وہ فیس آئی ڈی جو ہے وہ سینسر فیچرز دیا گیا ہے یعنی کہ آپ اگر یہ سینسر فیچر لگاتے ہیں تو فیس ان لوگ کر سکتے ہیں تو آرڈیو فیچرز میں جو ہے وہ 3.5 ایم ایم آرڈیو جیک سپیکر فون کے ساتھ اس کے اندر دیا گیا ہے تو دوستو اس کے علاوہ جو گیمز ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ گیمنگ فون ہرگز بھی نہیں ہے اور نہ ہی کیمرہ فون ہے تو اس کے اندر جو بلٹ ان گیمز ہیں اور آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو پب جی والوں کے لیے تو یہ تقریباً ٹھیک ہے فون تو اب اس کے اندر جو ایکسٹر فیچرز ہیں یعنی کہ جو اس کا میٹیریل ہے ایکسٹر فیچرز میں وہ گلاس فرنٹ ہے پلاسٹک بیک اور پلاسٹک فریم ہے تو دوستو اس کی بیٹری کوپیسٹی کی بات کرو تو اس کے اندر پانچ ہزار ایم ایچ کی بیٹری دی گئی ہے تو جو اس کا بیٹری چارجنگ فیچر ہے وہ ٹین وارڈ کا فاسٹ چارجنگ فیچر ہے یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے یعنی کہ یہ آپ کا ایک سے سوہ گھنٹے میں آپ کا پورا موبائل چارج کرے گا تو دوستو اب اس کے پرائز کی بات کرنوں تو پاکستان میں جو ہے یہ پچیس ہزار روپے میں اویلیبل ہے یعنی کہ اس قیمت میں جو ہے وہ آپ کو یعنی کہ ایک ایوریج سا فون ہے یعنی کہ اس کا کیمرہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے یہ ایک گیمنگ فون ہے تو پچیس ہزار میں آپ کو ایک ایوریج سمارٹ فون ملتا ہے تو دوستو اس کے اندر جو کلرز اویلیبل ہیں وہ شیڈو بلیک ہے گلیشر گرین اس کے اندر جو ہے وہ کلرز اویلیبل ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ریویو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسپرائب کریں اب میں ملوں گا آپ کو ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ